آج کی اس ویڈیو کے اوپر میں آپ کو فوٹو شاپ کا جو آپ کا ہیڈر ہوتا ہے جو آپ کے پروفائل کے اوپر لگا ہوا ہے وہ بنانا سکھاؤں گا تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے فائل کا سائز چاہیے ہوتا ہے تو سائز دوننے کے لیے یہ میں نے گوگل سے سرچ کیا اور سرچ کر کے یہ چیز میرے پاس آکے اوپن ہو گئی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹوٹل سائز ہے وہ فور سکسٹی ون پکسل آپ کے سامنے بتا رہا ہے یہ میں اس کو زوم ان کرتا ہوں یہ دیکھیں فور سکسٹی ون پکسل اس کے جو ہے وہ آئٹ ہوتی ہے فور ٹونٹی پکسل جو ہے وہ ٹوٹل ویڈز ہوتی ہے لیکن اس کا جو ٹری ہنڈرین ٹویلپ پکسل ہیں وہ موبائل کے اوپر نظر آتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاپ اور موبائل کا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو موبائل کے اوپر جو ڈیمینشن ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور جو لیپ ٹاپ کی ڈیمینشن میں وہ کچھ اور ہوتی ہیں تو اس لیے فیس بک کے اوپر جو جب آپ اپنا کوئی پوسٹر سوری اپنا کوئی ہیڈر لگائیں گے اس کو موبائل سے تو وہ جو ہے اور طریقے سے نظر آئے گا لیکن اگر آپ اس کو فوٹو شاپ اگر اسی ہیڈر کو آپ فیس بک کیا ہیڈر کو اپنے لیپ ٹاپ میں لیپ ٹاپ کے ذریعے فوٹو شاپ میں دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور طریقے سے نظر آتا ہے تو جب آپ لیپ ٹاپ میں دیکھیں گے تو وہ ٹوٹل فور سکسٹی ون پکسل ہوں گے لیکن جب آپ موبائل سے دیکھیں گے تو وہ تین سو بارہ پکسل نظر آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تین سو بارہ اندر والے پکسل ہیں وہ موبائل پہ بھی نظر آئیں گے اور آپ کو لیپ ٹاپ پہ بھی نظر آئیں گے جو اس کی ٹوٹل چڑائی ہوگی وہ آٹھ سو بیس پکسل کی ہوگی تو میں سب سے پہلے جا کے یہ اپنا آگیا دوبارہ فوٹو شاپ پہ فوٹو شاپ پہ آکے میں نے کنٹرول این پریس کیا اس کی جو چڑائی تھی وہ آٹھ سو بیس پکسل تھی اور جو اس کی انچائی تھی وہ فور سکسٹی ون پکسل تھی وان فوٹی فور ریزولوشن ہی میں اس کو رہنے دوں گا اوکے کرتے ہیں آپ اسے یہ چیز آپ کے پاس اپن ہو جائے گی تو ایک بیگراؤنڈ بنانا میں شروع کروں گا کسی بھی طریقے کا بیگراؤنڈ اس میں بنا سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں لا سکتے ہیں تو جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک سکائی کا ایمج یہ شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے یہ والا ایمج میں نے لیا اس کی یہ دیمنشن لیکھیں کافی بڑی دیمنشن کا یہ ایمج آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو کریں کپی اور کپی کرنے کے بعد سمپلی یہاں پہ آکے پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول بی سے میں نے پیسٹ کیا ہے اور کنٹرول ٹی سے اس کا میں سائز چھوٹا بڑا کروں گا اس کو ایک جگہ پہ رکھیں اور یہ چھوٹا سائز اس کو کر لیں یہ دیکھیں یہ کافی بھلے انداز کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو ایک تو یہ طریقہ ہے جس میں میں ماؤس سے ڈرائگن ڈراب کر رہا ہوتا ہوں اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کنٹرول ٹی پریس کریں جیسے آپ کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں تو یہ والا جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے بھی یہ دیکھیں میں ایک زوم ان کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس اپشن پہ یہ والی اپشن کلک کریں یہ والا کونہ اس کونے کے انکر پوائنٹس اب اس کی وہ ویلیو جو ہے وہ چھوٹی بڑی کرے گا اس کی جو ویلیو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ کریں اور یہ جو ہے ایسپیکٹ ریشو آپ اس کو منٹین کریں یعنی کہ ویٹ تو رائیڈ کے حساب سے یہ چیز چینج ہوگی تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مناسب انداز کے اوپر وہ چیز آ گئی ہے سمپلی میں نے اسے سینٹر سے پکڑ کے ماؤس سے ڈرائگ ڈڈراب کر دیا ہے کسی بھی ایک جگہ پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو کونے سے پکڑ کے کسی بھی کونے سے پکڑ کے آپ اس کو مزید چھوٹا کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ تو اوکے کرنے آپ اس کو یہاں پہ تو ابھی آپ نے اس پہ ٹیکس پیسٹ کرنا ہے یہ ٹیکس پہ کوئی موالا میں ٹیکس پلکھوں گا یہ جی میں میں نے یہ پوری نظم روڑی ہے تو اس نظم کو میں وہاں پہ جا کے پیسٹ کرنا چاہوں گا اس کو پیسٹ کرنے کا طریقہ کر رہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو کپی کریں یہاں سے تو یہ لائن مینو پر والی کپی کی کپی کر کے یہ مچے تک اس کو لیایا اور یہاں سے اس کو کپی کیا کپی کرنے کے بعد فوتو شاپ نے یہاں پر لیایا ٹیکس کو یہاں پر پیسٹ کیا جیسی میں نے اس کو یہاں پر پیسٹ کیا ایک Backspace دبایا تو ابھی میں ٹیکس کو سیٹنگ ٹیکس کی سیٹنگ کروں گا یہاں پر آگیا میں تو یہ جو آئیٹ ہے اس کو آٹو کر دیا آٹو کرنے کے بعد یہ جو فاؤنٹ ہے وہ چینج کروں گا میرے پاس اس وقت اردو کے کافی فاؤنٹ موجود ہیں یہ فیض لاورین اسٹ لیک کو میں نے سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ رکھا اور اس کا جو سٹائل ایک کلر کا وہ میں اس کو وائٹ کر دوں گا یہ وائٹ کر دیا تو ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ پراپر ایمج نظر نہیں آ رہا ایک تو اس کو میں سینٹر میں لائن کروں گا تو بیگراؤنڈ اور دونوں لیر کو میں نے سلیٹ کیا ہے یہ پہلے والا ٹول میرے پاس ابھی سلیکٹ ہوا ہوئے یہ دیکھیں یہ پہلے والا ٹول جس کو موف ٹول میں نے بولا تھا یہ موف ٹول میرے پاس سلیکٹ ہے اور یہاں سے یہ والا آلائن میں اس کو کروں گا پہلے یہ زوم آؤٹ کر کے یہ والا آلائن کروں گا ورٹیکل پھر آریزنٹرلی آلائن کروں گا تو بالکل سینٹر کو پر یہ چیز آ جائے گی تو ابھی یہ دیکھیں تھوڑی سی واضح نہیں ہو رہی واضح کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ لیر کو ڈبل کلک کریں اور لیر کے سٹائلز میں آ جائیں اس کو میں نے ذرا اس طرف نیچے کر لیا ہے یہ لیر کے جو سٹائلز یہاں پہ نہ نظر آ رہے ہوں تو آپ ان کو یہاں پہ جا کے لاز رکھتے ہیں یہ ری سیٹ کو میں نے ڈیفالٹ کیا تو یہ دیکھیں بہت ساری اپشن یہاں پہ میرے پاس آ لی ہیں تو بیول ایم بہت سا آپ چیک کر لیں ڈراب شیڈو چیک کر لیں اور سٹروک چیک کر لیں یہ تین اپشن ابھی آپ ان کو چیک کریں گے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کر کے دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اپشن آگے پیچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے تو سٹروک کو میں نے جیسی زیادہ کیا تو اس کا میں جو بڑھ رہا ہے وہ بڑھا ہو رہا ہے لیکن اندر کی طرف بھی بڑھ رہا رہا ہے تو انسائیڈ کے بجائے جو سٹروک ہے وہ میں اوٹسائیڈ پر رکھوں گا اور سٹروک کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ کر دوں گا ابھی بھی یہ کچھ جازب نظر چیز نہیں مان رہی تو میں اس کو کلر ابر لے دوں گا کلر دینے کے بعد آپ کو اس طرح کلر دیں گے کہ جو ویزیبلی اس کے اندر جو ہے وہ چیز دور سے نظر آنی شروع ہو جائے یہ دیکھیں یہ جو ہے کلر کافی اچھا لگ رہا لیکن بیول ایمبوز کی وجہ سے یہ دب رہا ہے تو بیول ایمبوز کی جو ویلیوز ہیں آپ ان کو یہاں پہ آکے چھیڑ سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں یہ ویلیو آپ کم کریں گے یہ دیکھیں ویلیو آپ کم ہو گی ہیں تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی اس طرح کا ڈسٹنکٹ کلر لگائیں جو بلکل دور سے واضح طور پر پڑا جائے یہ میں نے اس روک کو ختم کیا کلر اوپر لے پہ آ گیا کلر اوپر لے پہ آ کے میں نے کوئی اس طرح کا ڈارک سائیڈ کلر اٹھایا ریڈ کلر چوز کیا ریڈ بھی اچھی طرح نظر آ رہا ہے گرین آ کے دیکھا گرین بھی ٹھیک آ رہا ہے اس کو ڈارک شیڈ پہ میں نے آ کے چک کیا ڈارک شیڈ سے بجائے میں نے اس پہ آ گیا کوئی بھی آپ اس میں کلر سپیس کے اوپر سے کسی بھی طرح کا جو آپ کو کلر اچھا لگ رہا ہو وہ آپ آ کے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو آ کے میں نے سٹوک دیا سٹوک جو ہے وہ وائیڈ کلر کا دوں گا تو جیسی میں نے سٹوک کی ویلیو بڑھائی تو یہ دیکھیں ایک اچھے انداز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسٹ آپ کا نظر آنا سٹارٹ ہو گیا ڈراب شیڈو کی ویلیو بھی آپ اسی طرح چینج کر سکتے ہیں جیسی آپ ڈراب شیڈو کی ویلیوز کو چینج کریں گے تو آپ کا پورے کا پورا ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑے گا تو اس کو کرنے کا طریقہ کاری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ ویلیوز لیں یہ ویلیوز دیکھیں ڈراب شیڈو میں نے دی ہوگا ہے کلر اپر لے سٹوک اور بیول امبوز تو آپ نے اپنے پراجیکٹ بیگراؤنڈ کے حساب سے اور اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی چیز اس وقت سوٹ کر رہی ہے فلال میں اس کو as it is save کروں گا یہ میں نے اس کو بنا لیا رکھا یہاں پر تو ابھی یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا سا مجھے جو انت سلی نہیں ہو رہی بیگراؤنڈ سے ڈسٹنگ نہیں ہو رہا تو میں ایک نئی لیئر بناوں گا نئی لیئر بنا کے یہ سیلیکشن ٹول ہے یہاں پر ریکٹینگولر سیلیکشن کو سٹ کیا پہلے والی کو جو یہ والی ہے ریکٹینگولر تو ایک ڈبہ یہاں سے کھینچ کے یہاں تک میں لیا جا اس ڈبے کے اندر میں نے وائٹ کلر فل کرنا ہے تو یہ جو کلر ہے اس کو میں چینج کر دوں گا وائٹ کلر کر لیا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آرٹھ بیک سپیس سے جو فورگراؤنڈ کا کلر ہوتا ہے وہ اس میں فل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کلر فل ہو گیا ہے لیکن کلر فل ہونے کے یہ ہوئے ہے وہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ چھٹ گیا ہے تو اس کلر کو پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو ویزیبل کرنے کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ یہ لیئر ہے اور یہ لیئر کو پر آپ کو یہ زوم ان کر کے دکھاتا ہوں یہ لیئر ٹو ہے اور اس کی اپیسٹی میں چینج کروں گا جیسی میں نے اس کی اپیسٹی کم کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ اور طریقے سے نظرانا شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے جی یہ اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں ابھی یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے جی جس کے ساتھ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو اپنے جو ہے اس فریم میں لاکھ رکھتے ہیں تو اب اگر آپ دوبارہ سے اس کا کوئی کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو آپ کو جو کلر اس میں پسند آتا ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سیو کرنا سکھاؤں گا فرض کریں یہ میں جہاں آپ نے اپنے جو ہے وہ ایڈر کے لیے چوز کر لیا ہوا ہے اور آپ فائل پہ جائیں گے سیو ایس کی اپشن پہ جائیں گے اس چگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کو دیکسٹ آپ کی دیمینشن دیکسٹ آپ کی جو آپشن دے دی دیکسٹ آپ کی آپشن کے ساتھ میں نے اس کو یہ نیچے جو آپشن ہے وہ دی جی پیگ جی پیگ کیونکہ یہ والا جو آپشن ہے یہ شیرے بل ہوتا ہے باقی بھی آپشن اس کے اندر مجود ہیں وہ میں کسی اور لیکچر کو پر ان کو تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ وہ کس مقصد کے لیے use ہوتے ہیں تو بھی آپ جی پیگ اس کو رکھیں گے سیو کریں گے جیسی آپ نے سیو کی اپشن دی تو یہاں پہ آپ نے جو quality ہے وہ بارہ رکھنی ہے جیسی آپ بارہ quality رکھیں گے اگر آپ اس کی quality کم کرتے ہیں 1 رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا جو size ہے یہ جو اس کا size نظر آ رہا ہے وہ 35 کے بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو زیادہ کرتے ہیں 5 کر دیتے ہیں size بڑا ہو جائے گا 5 کی وجہ آپ 8 کرتے ہیں تو size اور بڑا ہو جائے گا 12 کرتے ہیں جو maximum میں اس کے اندر ہے جی پیگ کی option کے اندر تو 248 کی option آ رہی ہے یہاں کے پکسل اور image کی size کے اوپر ہوتا ہے جتنے زیادہ پکسل اور آپ نے image بڑا اٹھایا ہوگا زیادہ یہ image کا size یہاں پہ بنے گا تو آپ اس کو save کرتے ہیں گے save کر کے آپ کا image اس وقت desktop کے اوپر save ہو چکا ہوگا تو میں آپ کو desktop پہ لے چلتا ہوں Photoshop کو minimize کیا ہو یہ دیکھیں یہ facebook کا جو adder ہم نے وہاں پہ بنایا تھا وہ یہاں پہ مجود ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی آپ کے پاس image open ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی image کو desktop پہ یا کسی بھی folder کے اوپر save کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ یہاں پہ comment کے اندر یا group کے اندر پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ